جنرل کمر جاوید باجوا نے 29 نومبر 2016 کو پاک فوج کا سپہ سالار مقرر ہونے کے بعد ملکی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی دانشمندی اور فہم و فراسس سے کام لیا آرمی چیف نے اہدہ سنبھالتے ہی ملک کو درپیش دہشتگردی کے ناسور اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے آپریشن رد الفساد اور خیبر فور شروع کیا ملک بھر میں ہزاروں کومبنگ اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے ملک کے مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں چھپے دہشتگردوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا فوجی عدالتوں کے ذریعے کئی دہشتگردوں کو فانسی دی گئی جبکہ متعدد کو سزائیں دی گئیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے بیانیے کو ناکام بنانے کے لیے موثر حکمت عملی اپنائی گئی مغربی سرحت پر بھارتی جارہیت ہو یا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کا معاملہ آرمی چیف کمر جاوید باجوا نے بھارتی جارہیت اور مظالم بے نقاب کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے آرمی چیف نے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے متعدد بار لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا کامیاب حکمت عملی سے ستائیس فروری کو دشمن کا غرور خات میں ملایا فضائی حدود کے خلاف ورزی پر دشمن کا جنگی تیارہ مار گرایا پاکستان کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی حوالگی کو بھی دنیا نے دیکھ لیا سرحد پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور دہشتگردوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے بار لگانے کا کام مکمل جبکہ پاک افغان سرحد پر قلوں کا کام بھی شروع ہوا آرمی چیف کی کوششوں سے افغانستان کے امن عمل میں کامیابی ملی جنرل کمر جعوید باجوا کے دور میں ہی قبائلی ازلا کو خیبر پختونخواہ میں شامل کرنے بلوچستان میں امن کی کوششوں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے آرمی چیف کی خدمات دھکی چھپی نہیں ہیں جنرل کمر جعوید باجوا نے فوجی سفارتکاری کی بھی آلہ مثال قائم کی سپہ سالار نے فوجی تعاون کو فروغ دینے کے لیے امریکہ، روس، سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر ممالک کے دورے کیے جنرل کمر جعوید باجوا نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا جبکہ قومی ترقیاتی کانسل کے رکن کے طور پر اہم کردار ادا کیا کوئی آفت ہو یا سیلاب کی صورتحال جنرل کمر جعوید باجوا نے ہم وطنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جنرل کمر جعوید باجوا پاک آرمی کے پہلے ایسے سربراہ ہیں جنہیں مختلف دوست ممالک کی جانب سے بہترین خدمات پر آلہ اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے جنرل کمر جعوید باجوا پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی